سٹنٹ بائیکر جس طریقے سے جمعوں کی سڑکوں پر سٹنٹ کرتے نظر آ رہے تھے اس کے بعد ٹرافیک پولیس نے کئی بار جو ہے سٹنٹ بائیکر کو روکا اور ان کو سمجھانے کا پریاز کیا چلان بھی وہاں پر کیے گئے لیکن آج ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ ٹرافیک پولیس کے ہاتھ لگی ہے اور تمام ان بائیکر کو لاکر یہاں پر آویر کیا ہے سمجھایا ہے کہ کترا خطرہ سٹنٹ بائیکر کو یہاں پر کر رہے ہیں ایک طریقے کے انسپریشن بنتے جا رہے ہیں تمام ان یوٹ کے لیے جو بائیک سڑکوں پہ لے کر جا رہے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں جو بھی سٹنٹ بائیکنگ کر رہا ہے پہلے تو اپنی جان کو رسک میں ڈال رہا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا پریسٹرین جو عام لوگ ہیں ان کو رسک میں ڈال رہا ہے تو میرا سب سے یہی کہنا ہے کہ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں نہ فالو کریں اور جو سٹنٹ بائیکر ہیں اگر نہ کریں ایس پر لا کانون کے ساتھ سے اپنی گاری چنیز اچھا ہے کتنے بائیکرز کو آج یہاں پر آپ نے بٹھایا اور کیا فردر کوئی کاروائی کر رہے ہیں ان کوئی عویر کر رہے ہیں کل ہم نے تین سٹنٹ بائیکرز کو سیز کیا ہے جن کی موٹر سائیکلز کو سیز کیا گیا ان میں سے تینوں کو کوڈ چلان ہوا ہے ان میں سے چلان کے علاوہ ہم ان کو کونسل بھی کیا ہے کہ یہ دینجرس ہے ان کے لیے بھی اور دوسری لوگوں کے لیے بھی اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں ہم کنسرنڈ ڈیجنل ٹرانسپورٹ آرٹی کو بھی لکھ دیں گے کہ ان کے جو ایٹلیسٹ ڈرائیویں لائسنسز ہیں اور آرسیز ہیں وہ سسپینڈ کی جائیں اور جو ان کے یوٹیوب چینلز ہیں یا انسٹاگرام چینلز ہیں یا فیس بک جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی تھوڑے سسپینڈ کیا جائیں لوگ ان کو فالو نہ کریں فالو کی بات آپ کر رہے ہیں سر کافی یوز جو ان کو فالو کر رہا تھا چیلنج ہی اوپنلی پولیس کو دیتے تھے ٹرائفک کو دیتے تھے ناکیہ پر نکلتے تھے کیا وہ بھی نہیں لگتا ہے کہ کوئی ٹرائفک والیشن نے کر چیز ہے اور اس کے بعد بات یہ کوئی دوسرا ان کی اقلاف ہے جو کوئی سپیکشن ہونا چیز ہے دیکھیں یہ جب بھی روڈ بے چلتے ہیں بہت ڈینجریسی چلتے ہیں تو ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے تو ان کو جب بھی پکڑا جاتا ہے بہت ٹیکٹھولی پکڑا جاتا ہے اور جب بھی انہوں نے ایسا کیا ہے تو اپنی لائف کو بھی رسک میں ڈالا ہوا دوسرا کی لائف کو رسک میں ڈالا ہوگا ہے تو میں آپ کے چینل کے مہادیم سے جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کو فالو نہ کریں اور جو یہ خود کر رہے ہیں سٹنڈ بائیکنگ وہ نہ کریں جو اپنی لائف کو رسک میں ڈالے ہیں بہت بڑا روڈ رہتا ہے ان تمام چیزوں میں کہنا ہے کہ پیرنٹ سے اللہ کرتے ہیں بچوں کو بائیک دیتے ہیں روڈ کے اوپر کیا میں سے پیرنٹس کے لئے رہے گا کی وہ کتنے رسٹکشن جو ہیں بچوں پر ان چیزوں میں یہ سب سے بڑی جو آپ کا اسی چیز میں ہے سب سے بڑی کانسلنگ پیرنٹس نے ہی کرنی ہے کیوں بچے کو سمجھائیں کہ ہم نے آپ کو جو بائیک دی ہے وہ آپ کو لاو فولی چلنے کے لئے دی ہے اس پر رولز نے ریگولیشن کے ساتھ سے چلنے دی ہے سٹنٹ بائیکنگ کے لئے نہیں دی ہے اگر پیرنٹس ہی کانسل کریں اس کے علاوہ ہم تو کانسلنگ کریں گے ہمارا اتنا نہیں رہتا جتنا پیرنٹس کا رہتا ہے تو پیرنٹس کا رول تو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں شکریہ سے بات کرنے لیتے ہیں اس پی ٹرافک راجبال سنگ جی جنہوں نے تین سٹنٹ بائیکرز کو فیلال پکڑا ہے اور ان کو کوٹ کی چلانے کی گئی ہے ساتھ ساتھ کانسلنگ کی گئی ہے اور آگے سے اس طریقے کی جو ریڈنگ ہے وہ نہ کی جائے تمام یوہوں کو بھی جو ہے وہ سبجھایا ہے کہ ان کو فالو نہ کریں ان فالو کریں اور ان چیزوں کو جیدی آپ فالو کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ اپنا بھی جو نفسان کرویں گے باقی ٹیکن کی تمام ہیں یس نکیتون ہونا۔ مامراب r% نoweر ہے نبو اٹر خوالی کے ساتھ روچ کریں ٹاரaltung کے ساتھ خواہ mouth اٹھوٹ ٹے دان ہیں تیک واہن اب آپ کے واتس اپ پر amada تا سہین ۣ ۸ ۷ ۶ ۸ ۶ ۶ ۶ ترجمة نانسي قنقر